مصر کے ایک شہر میں بادشاہ اپنی چھوٹی سی سلطنت چلاتا تھا وہ بہت نیک اور رحمدل انسان تھا اس کی زندگی بہت پاک سافت تھی ہر کسی سے اس کو فائدہ ہوتا رہتا وہ کبھی بھی اپنی ریایہ کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا تھا لوگ اتنے خوش تھے کہ اس کی ہر بات کو کبھی انکار نہیں کرتے اس کی زندگی میں سب کچھ تھا مگر اس کی اولاد نہیں تھی وہ بہت اداس رہتا تھا اس نے پہلے تین شادیاں بھی اسی وجہ سے کی تھی مگر اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی لوگ اس کو یہی کہتے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ چوتھی شادی کر لیں اللہ نے چاہا تو آگ کی اولاد ہو جائے گی مگر وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا تھا کہ اللہ کو منظور نہیں اگر ہونی ہوتی تو پہلے تینوں میں سے ہی ہو جاتی ایک دن بادشاہ اپنے سپائیوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے نکل گیا اس کو ہرن بہت پسند تھے اس کی نظر ایک ہرن پہ پڑی جو اس سے کچھ ہی دور تھا بادشاہ نے نشانہ لگایا مگر اس کو نہ لگا وہ ہرن جنگل میں بھاگ گیا بادشاہ نے اس کا تاقب شروع کر دیا اور اپنے سپائیوں سے دور نکل آیا اس نے مڑ کر دیکھا تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا بادشاہ بہت گھبرانے لگا کہ اب کہاں جاؤں یہاں تو کسی طرف کچھ بھی نظر نہیں آ رہا وہ اپنے گھوڑے کو لے کر ایک سمت چلنے لگا شام کافی ہو چکی تھی وہ تھک چکا تھا اس نے ایک جگہ رکنے کا فیصلہ کیا اور ایک غار میں رک گیا گھوڑے کی رسی کو ایک پتھر سے بان دیا اور خود غار کے اندر سونے کی جگہ تلاش کرنے لگا اور ایک مقصوص جگہ جو اس کو محفوظ لگی وہاں صفائی کر کے لیٹ گیا اس کو اتنی تھکن تھی کہ وہیں سو گیا صبح اس کی آنکھ کھولی اس نے پہلی آواز دی جو وہ اپنے محل میں دیا کرتا تھا کہ پانی لائے جائے جیسے ہی اس نے اٹھ کر دیکھا وہ ایک غار میں خود کو موجود پا کر خوف زدہ ہو گیا اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ وہ غار میں سویا ہے وہ اٹھ کر باہر کی طرف بھاگا اور اپنے گھوڑے کو دیکھا وہ محفوظ تھا اس نے شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیا وہ اپنے گھوڑے کو لے کر ایک سمت چلنے لگا کچھ دوری پہ اس کو ایک بستی نظر آئی وہاں کے لوگ بہت سادہ تھے وہ اس میں گیا اور اپنا سارا قصہ سنایا کہ میں مصر کے شہر کا بادشاہ ہوں راستہ بھول گیا ہوں میری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ اے انسان ہم تجھے نہیں جانتے مگر تمہیں کھانے اور رہنے کی جگہ دے سکتے ہیں مگر یہاں تمہیں خود میند کرنی ہوگی اور ہمارے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا ہوگا بادشاہ یہ سن کر حیران ہو گیا مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ اس کی شرط مان کر ان کے ساتھ رہنے لگا کیونکہ اس کو نہ تو واپسی کا کوئی راستہ معلوم تھا اور نہ ہی وہ لوگ بادشاہ کا رتبہ جانتے تھے کہ وہ کون ہوتا ہے انہوں نے یہی سمجھا کہ اس کا نام بادشاہ ہے سب اس کو بادشاہ کے ہی نام سے جاننے لگے وہ بادشاہ وہاں ایک افتے سے زیادہ دن گزار چکا تھا ادھر اس کے سپاہی پورے جنگل میں اپنے بادشاہ کو تلاش کرتے رہتے اور شام کو واپس لوٹ جاتے بادشاہ ان کے ساتھ اتنا گھل مل گیا کہ ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ کو ہمارے خاندان کا حصہ بنا دیا جائے اور آپ کی شادی کر دی جائے اس نے کہا کہ میری پہلے سے تین بیویاں ہیں جو میرے ملک میں میرا انتظار کر رہی ہوں گی انہوں نے یہی کہہ کر بات ڈال دی کہ آپ پہلے جہاں بھی رہتے تھے اب وہ علاقہ ختم ہو چکا ہے آپ یہاں ہمارے ساتھ رہنے لگے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ آپ کو اپنے خاندان کا حصہ بنا لے وہ بادشاہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جیسی مرضی میں تیار ہوں اس کے لئے سب گاؤں والوں نے میرکل ایک پیارا سا گھر بنایا اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کیا جو ان کی رسم تھی کہ جب بھی کسی لڑکے کی شادی ہوتی وہاں سب مل کر ایک الگ گھر تیار کرتے تھے اس کی شادی ایک کیسان کی بیٹی سے کر دی گئی بادشاہ اس کو پہلے دن اپنے بارے میں سب کچھ بتانے لگا تو اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں پورا گاؤں جانتا ہے مگر اب یہاں آپ کے لوگوں کو ہمارے خاندان کا حصہ بنا چکے ہیں اس لئے وہ آپ کا گزرا ہوا کل تھا آپ وہ سب بھول جائیں اور یوں ایک پورا سال گزر گیا قدر بادشاہ کے ملک کو چلانے والا کوئی نہیں تھا سب نے یہی سمجھا تھا کہ بادشاہ سلامت اب دنیا میں نہیں رہے ان کی بیویاں ہی ملک کے کچھ فیصلے کر دیتی باقی سب ان کے لوگ خود ہی اپنے مسائل حل کر لیتے ادھر بادشاہ کو اللہ پاک نے ایک خوبصورت بیٹا عطا کیا بادشاہ بہت خوش تھا مگر اس کو آج بھی اپنا ملک اپنے ملک کے لوگ یاد آتے تھے ایک دن اس کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا اس کا بخار اتنا تیز تھا کہ وہاں کے حکیم سب کچھ کر چکے تھے مگر ناکام ہی رہے اس کا بخار کم نہیں ہو رہا تھا تو اس کو کہا گیا کہ اس کو دوسرے شہر لے جائیں جہاں ایک سب سے بڑا حکیم ہے جو اس کے بخار کو کم کر سکتا ہے وہ اور اس کی بیوی اپنے بیٹے کو لے کر دوسرے شہر روانہ ہو گئے کئی سفر تے کرنے کے بعد ان کو ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا وہاں ایک حکیم رہتا تھا اس نے ایک بوٹی سے دوا تیار کر کے بچے کو دی اور بچے کو پیلاتے ہی اس کا بخار کم ہو گیا اس نے تھوڑی سی اس کو ساتھ بھی دی اور کہا کہ اس کو تین گھنٹے بعد دوبارہ دینا اس کا بخار کم ہو جائے گا بیوی نے اپنے حاون کو بادشاہ کے نام سے پکارا کہ بادشاہ چلیں اب واپس بہت دیر ہو رہی ہے اور راستہ بھی کافی لمبا ہے وہ حکیم یہ سن کر تھوڑا گھبرا گیا کہ آپ بادشاہ ہیں وہ فوراں کھڑا ہو گیا کہ بادشاہ سلامت مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بادشاہ ہیں میں گستافی کی معافی جاتا ہوں وہ کہنے لگا کہ نہیں اب میں بادشاہ نہیں ہوں میرا اصل نام عظم ہے میں جس شہر میں رہتا تھا وہ لوگ مجھے بادشاہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا آپ پہلے بادشاہ تھے میں کچھ سمجھا نہیں تو اس نے اپنی زندگی کی ساری داستان سنا دی وہ حیران ہو گیا کہ اللہ کا اتنا بڑا موجزہ آپ جس شہر کے بادشاہ تھے وہ لوگ کئی مہینوں سے یہاں آتے رہتے تھے اور کئی مرتبہ انعام بھی لگایا کہ جو ہمارے بادشاہ کو جنگل سے تلاش کر کے لائے گا اس کو مو مانگا انعام دیا جائے گا سب نے بہت کوشش کی مگر آپ نہیں ملے آپ کے شہر کے لوگ آپ کو پاگلوں کی طرح تلاش کرتے ہیں آپ ان کے پاس لوٹ کر کیوں نہیں جاتے وہ کہنے لگا مجھے تو راستہ بھی نہیں معلوم اب تو سب کچھ بھول بھی چکا ہوں وہ حکیم کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے شہر تک جانے کی مدد کروں تو آپ برا نہیں مانیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بھی ہے تو بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ کیا کہتی ہیں کہ واپس اپنے شہر جائیں یا میرے شہر جانا چاہو کہ وہ لوگ کیسے رہ رہی ہوں ان کا حال کیا ہوگا اگر تم اجازت دو تو ہم چلتے ہیں وہ مان گئیں اور حکیم ان کو لے کر بادشاہ کے شہر کی طرف چل پڑا شام ہو چکی تھی انہوں نے رات راستے میں ہی گزار کر صبح کو وہ اپنے شہر کی طرف روانہ ہو گئے اپنے شہر میں جیسے ہی داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کو دیکھا تو زور زور سے چلانے لگے کہ بادشاہ سلامت لوٹ آئے ہیں ہر طرف خوشی کی لہر تھی لوگ گھروں سے نکل آئے بادشاہ کو دیکھ کر انہیں سلام کرنے لگے بادشاہ کے محل تک خبر پہنچ گئی ان کی بیویاں اپنے محل کے چھتوں پہ پہنچ گئیں ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے بادشاہ اپنے محل میں پہنچے انہوں نے اپنا بیٹا ہاتھوں میں اٹھایا ہوا تھا وہ اپنے چھت پر گئے اور لوگوں کا شکریہ دا کیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ کا بادشاہ لوٹ آیا ہے سب اپنے اپنے گھروں میں جائیں بادشاہ کی بیویاں ان کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ بادشاہ سلامت یہ کون ہے اور آپ کہاں چلے گئے تھے بادشاہ سلامت نے اپنی زندگی کی ساری داستان سنائی کہ آج اللہ نے مجھے بیٹا بھی عطا کر دیا وہ بہت خوش تھی اس کی چوتھی بیوی یہ سب کچھ دے کر بہت حیران تھی کہ ہم لوگ اس کو ایک عام آدمی سمجھتے رہے یہ تو کوئی بہت بڑا آدمی ہے اس نے اپنے خوان سے کہا کہ آپ مجھے میرے شہر چھوڑائیں آپ کو اپنا سب کچھ مل چکا ہے وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ آپ کا ہے اور آپ ان کی ملکہ یہاں وہ کھیتوں والا کام نہیں ہے وہ بہت خوش ہوئی کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بہت سارا انام اور توفے لے کر اس شہر کی طرف روانہ ہو گئے ساتھ اپنی بیوی اور بیٹے کو بھی لیا اس گاؤں میں پہنچے تو سب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے سب کے سب ان سے ملنے آنے لگے بادشاہ نے پورے گاؤں میں توفے اور انام دیئے وہ لوگ بادشاہ سے مافی چاہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے رئیس تھے ہمیں نہیں معلوم تھا بادشاہ کہنے لگا کہ نہیں ہر شہر کا اپنا رواج ہوتا ہے آپ لوگوں نے جو کچھ کیا میرے لئے بہتر تھا اور میں آپ لوگوں کو کبھی بھول نہیں سکتا آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کی بادشاہ ہر ماہ بعد وہاں جاتے اور لوگوں کو توفے دے کر آتے تھے اور یوں ان کا بیٹا جوان ہو گیا وہ بھی بادشاہ کی طرح بہت نیک اور رحمدل بنا اس نے بادشاہ کے مرنے کے بعد یہ رسم جاری رکھی اور کبھی ان لوگوں کو نہیں بھولتا اور یوں وہ لوگ اپنی زندگی ہسی خوشی گزارتے رہے انسان کی زندگی ہر روز گزر رہی ہے مگر وہ جیسا ہوتا ہے اس کو ہمیشہ ویسے ہی لوگ ملتے ہیں اس بادشاہ کی طرح کہ اگر اس نے کسی کے ساتھ برا کیا ہوتا تو کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا تھا زندگی میں دوسروں کا اچھا سوچنے والے کو اللہ بھی دنیا میں کبھی اکیلا نہیں ہونے دیتا اس لیے زندگی میں اپنوں سے ہمیشہ جڑے رہا کرو کہ یہی تمہارا سب کچھ ہے اور دو موقعوں پہ کبھی بھی اپنے باپ کا ساتھ مت چھوڑنا کہ وہ تمہارا بھلا ہی سوچتے ہیں ایک جب وہ کسی مشکل میں ہوں تو ان کا سہارا بن جانا ان کو کبھی مت چھوڑنا اور نہ ہی یہ کہنا کہ میں آپ کے کاموں میں نہیں آتا دوسرا اگر وہ بیمار ہو جائیں اور ان کو تمہاری ضرورت ہو تو کبھی بھی ان کو مت چھوڑنا کہ یہی وقت کل تم پہ بھی آ سکتا ہے